حضرت صدر صاحب نے جو آپ حضرات کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے بابری مسجد کا مسئلہ تھا لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے خود ڈلی کی جامل مسجد کا مسئلہ آئے احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ آئے سنبھل کی مسجد کا مسئلہ آئے مطرہ آئے یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے لیکن اس وقت جس تیدی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فسرہ کرنے کی ذمہ داری جن کوٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی مل رہی ہے کانگریس کورنمنٹ کے زمانے میں سنی کیانوے کا قانون بنا تھا ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے لیکن کیا گیا چونکہ جمعیت علمائی اس کیس کو لڑ رہی تھی اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وقیل تھے ان کو سامنے لاکر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں یہ دلیل تھی سروے ہوا تھا سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھارے کو دیتے ہیں اس کے کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے آپ خود دنیا کو دیکھیں ملک کو دیکھیں اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھارے کو دیتے ہیں اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس کے اوپر بھی اس کا مطلب ہے کہ خانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں ان تمام قوانین اور قوائد کی لائبریڈیوں کو ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ کوئی چیز نہیں ہے فیصلے مدھب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدت عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے تو ملک کیسے چلے گا یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنے عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت اور شوایط کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک کہتی چڑے گا یہ ایک بات ہے سوچنے کی ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جین ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناو ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سمجھدار اور بڑے بڑے وقلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ نہیں بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر حیث ہو جائے گا تو پھر لوگ آپ پڑھاتے کسی لیے ہیں لائبرینیوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کسی لیے رکھی ہوئی ہیں ان کو آگ لگا دیجئے یہی مسئلہ ہے یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے قانون کے اوپر نہیں ہے میں اس کو بہت بڑا علمیہ سمجھتا ہوں اور یہ دہیہ ہے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سوچنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگوڑور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کی ملک کو کدھر نہیں کر کے چلنا ہے میں اس سے دعا ذات اپنے افسوس کا کوئی اور اذار نہیں کر سکتا ملک کی ہے